مرکزی انجمن قدام القرآن ہی کوئی فرق نہیں ہے اسلام پر عمل کرنا ہی اس کو نافذ کرنا ہے اور اگر آپ سے یہ درافت کیا جائے کہ اسلامی نظام ہے کیا تو آپ اس کے جواب میں مختصر طرح پر کیا کہیں گے اسلامی نظام یہ ہے کہ جس کے لئے عنوان ہے جام خلافت وائس ٹیورنسی یہ تسلیم کیا جائے کہ حاکمیت اللہ کے لئے ہے اللہ اور اس کا رسول ان کے آرابالہ تر رہیں گی ہر حال میں لیکن پاکستان کے دستور کے مطابق حاکمیت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے ہے بالکل لیکن اس کے آگے ایسی رکاوٹیں ہیں کہ وہ مؤثر نہیں مثلا اس کے حوالے سے ایک مقدمہ دائر کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں یہ جو سزا ہے کہ جس شخص کو سزا ہو چکی ہے پھانسی کی سیشن سے بھی پھر کنفرم ہو گئی ہے ہائی کورٹ سے پھر کنفرم ہو گئی سپریم کورٹ سے پھر بھی صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو کمیوٹ کر دیں یہ خلاف اسلام ہے کسی کو اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا قاتل کو سوائے اس کے سر اگر ہم اس میں یہ ترمیم کر لیں اور صدر کا جو یہ اختیار ہے انیس سو تیہتر کے آئین سے اس کو نکال دیں اور پارلیمنٹ آپ کی اس بات کو تسلیم کر لے تو پھر یقیداً ایک خرابی نکل جائے گی آپ کے نزدیک کرادہ دے مقاصد کی حسیت اس وقت کیا ہے اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ یعنی اگر کسی سینما کا آپ نے افتتا کرنا ہو تو قرآن مجید کی تلابت کرا لیں قرآن مقاصد کی موجودگی میں کیا آپ سمجھتے نہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جہاں پہ حاکمیت اللہ تبارک و تعالی کی ہے ایک شرط پوری ہوتی ہے نظری طور پر وہ بھی عملی طور پر نہیں اور دوسرے یہ کہ اگر اس قرآن مقاصد میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دیا جائے آپ کی بات کو مان لیتے ہیں قرآن مقاصد کے بارے میں یہ تیہ کر لیا جاتا ہے کہ اس کو دستور کے باقی تمام آرٹکلز کے اوپر سبکت حاصل ہے اب شرط کے بعد عمل کی جانب چلتے ہیں اس کو ماننے کے بعد موجودہ نظام میں کیسے اسلامی ریاست جنم لے گی اس کے لئے دو راستے آپ کے دستور میں تجویز کیے گئے ہیں نمبر ایک پیہ کیا گیا دفعہ دو سو ستائیس میں نو لیجسلیشن ویل بی ڈن ہیر ریپرگننٹ دی قرآن اور یہ اس چپٹر کا حصہ ہے کہ جو کاؤنسل آف اسلامی آئیڈیالوجی کے عنوان سے آپ کے ہاں چپٹر ہے پورا کہ اس کاؤنسل آف اسلامی آئیڈیالوجی کا فنکشن کیا ہوگا کہ وہ سپروائز کرے گی کہ کوئی قانون یہاں پر کتاب و سنت کے منافی نہ ہو نہ بنے لیکن کاؤنسل آف اسلامی آئیڈیالوجی جو ریپورٹ پیش کرے گی اس کا کیا حشر ہوگا دی دستوری سائلنٹ اس میں ترمیم کر لیں گی اس میں ترمیم کر لی جائے وہ تو میں خود سمجھتا ہوں کہ چند ترمیموں سے نفاق کا منافقت میں اس کو دستوری منافقت کہتا ہوں منافق بہت شخص ہوتا ہے کہ جو قانوناً مسلمان ہیں حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں وہ منافق ہوتا ہے تو ہمارا دستور منافقانہ ہے نظام کافرانہ ہے سر اگر نظام کافرانہ ہے آپ اور میں یہ سب لوگ جو یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کان میں ازان دی جاتی ہے جب یہ فوت ہوں گے تو پھر ایک عالمی دن کھڑا ہوگا اور وہ نماز پڑھے گا ان کی جنازے کی تو ان لوگوں کے بارے میں کیا آپ کہیں گے ان لوگوں میں سے میں دو قسمیں کروں گا ایک وہ لوگ ہوں گے جو اس نظام کو mentally reconcile نہ کریں support نہ کریں باقی جن لوگوں نے اس نظام کو تسلیم کر لیا ہے اور اسی کے اندر وہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں بڑی آسانی سے کھاتے ہیں پیتے ہیں ایش کرتے ہیں پاؤں پینا کر سوتے ہیں اس کو support بھی کرتے ہیں اس میں participate بھی کرتے ہیں ان کو میں کہوں گا وہ بہت بڑے گناہ میں مبتعا ہے راکس صاحب میں ایسے کہتا ہوں کہ پاکستان کے لئے چھ ہزار سے زیادہ یونین کانسلز ہیں ان میں لوگ بستے ہیں ان لوگوں کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں legally they are all muslims I always said صاحب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں legally پوچھ رہا میں ڈاکٹر اسرار احمد سے اس کی رائے پوچھ رہا ہوں میری رائے یہ ہے کہ legally they are muslims لكن naturally فاسق ہیں فاجر ہیں غیر متقی ہیں غافل ہیں ناواقف ہیں اور ان کے لئے جو ہے وہ فاسق اور فاجر بھی ہیں لیکن ہیں مسلمان سوال یہ پیدا ہوگا سر کہ پاکستان میں کتنی مساجد ہوں گے آپ کے حیال میں میرے علم میں تو نہیں ہے میرے پاس کوئی سٹسٹس نہیں ہے لاکھوں کے قریب تو ہوں گی اگر ہم متعطر وی اختیار کریں تو کیا وہاں پہ ایک کوئی پابندی تھی علماء کرام پہ کہ آپ لوگ مساجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے اور لوگوں کو دین کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے کوئی پابندی نہیں تو اگر پابندی نہیں تھی تو کیا وجہ ہے کہ آج لوگ خافل بھی ہیں ناواقف بھی ہیں کہاں پہ جس ریاست کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے کہاں پہ جس ریاست کو اس لئے معرضی وجود میں لائے گیا کہ وہاں پہ لوگ یا کے اپنے دین کے مطابق اپنے زندگییں گزار سکیں علماء کرام بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن اصل میں جو کاؤنٹر فورسز ہیں جو مغرب کا جو ایک تہذیب ہے ہمارے اوپر اس کی جو چھاپ پڑ چکی مغربی تہذیب کی چھاپ آپ پر اس ملک میں کب سے پڑھنی شروع ہوئی کب سے انگریز فاتح کی حیثیت سے آیا جب انگریزی تہذیب کا سہلاب آیا انگریزی علوم کا سہلاب آیا سائنس کا سہلاب آیا یہ ساری چیزیں اتنی اوورویلمنگ تھیں کہ اور ساتھ ساتھ کمشنریز چلے آ رہے تھے ان کے جلاؤں میں کہ کنورشن ہو سکتی تھی پوری ہندوستان کے اندر پادری فاؤنڈر نے کلکتے سے لے کر دلی تک تمام علماء کو شکستیں دی ہیں منادروں کے اندر وہ تو بعد میں دلی میں پھر اس کو منادرہ کرنے کے لیے مل گئے مولانا رحمت اللہ قیران ویر رحمت اللہ علیہ انہوں نے شکست دی اس کو پھر وہ یہاں سے بھاگ گیا ان حالات میں علماء نے تیہ کیا کہ ہم اس مین دھارے کا مقابلہ کرنے کے حق میں نہیں ہے پوزیشن میں نہیں آخر حقائق کو دیکھنا چاہیے ان کی طاقت کیا ہے ہماری طاقت اگر ہمارے در طاقت ہوتی تو ہم محکومی کیوں ہوتے لہٰذا انہوں نے بلند کرو جس بات کا اثر مسلمانوں پہ ہوا اسی بات کا اثر ہندووں پر کیوں نہیں ہے انہوں نے اپنی ثقافت تہذیب اپنا دین کیوں نہیں چھوڑا ہندو جو ہے اس کے لیے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کوئی نئی چیز آگئی وہ پہلے بھی غلام تھا اب بھی غلام لہٰذا اس کے طرف سے کوئی ریاکشن نہیں تھا اس نے انگریز کو ویلکم کیا انگریزی تہذیب کو ویلکم کیا انگریزی علوم کو ویلکم کیا انگریزوں نے ان کو بڑھایا یہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے لئے خطرہ نہیں بنے گئے یہ مسلمان خطرہ بنیں گے اور انڈین مسلمان سلامی کتاب کیوں لکھی گئی تھی یہ چونکہ ہم نے ان سے چھینہ ہے یہ تھے یہاں کے رولرز اس لیے ان کے اندر ایک باغیانہ جذبہ موجود ہے یہ تھی وجہ کہ ہندو آگے بڑھ گئے اور ہمارے ہاں پھر سیکنڈلی ایک ڈیفرنس اوپین ہو گیا ایک ڈائیہ ہوئی کہ دیکھو بھئی جو حقائق سامنے آئے اس سے مو چھنانے کا فائدہ نہیں اب آپ مغربی تحزیب کو بھی دیکھئے مطالق کیجئے مغربی علوم بھی پڑھئے اس میں جو صحیح اختیار کیجئے جو غلطیں چھوڑ دی ایک ڈائیہ بنی کہ نہیں نون کوپریشن ایبسولیوٹ نون کوپریشن پاپس چلتے ہیں انیس سو سنتالی سے دو ہزار پانچ تک آپ سمجھتے ہیں کہاں روکا گیا اس ملک میں دین کی تبلیغ سے دین کی تبلیغ سے تو کہیں نہیں روکا گیا لیکن دین اصل میں دو حصوں کا نام ہے دین ایز مذہب مینز نماز روزہ حج زکاة چراب حرام سور حرام ویہ فلان فلان نماز اچھا نکاح ہوگا طلاق کے یہ قواد ایک یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں مذہب it's not دین دین ہے ایک مکمل نظام زندگی the total political social economic system according to اللہ's دین that is دین تو دین سے تو روکا گیا 1947 کے بعد مداخلت کہاں ہوئی نظام کے بارے میں مداخلت ہوئی ہے مذہب کے بارے میں نہیں پہلی مداخلت ہوئی ہے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ جو نمائیہ ہے ایسے میرے نظر ایک پہلی مداخلت لیاقت علی خان کا قتل ہے اس کے بعد مخالفت شروع ہوئی یہاں کے مغربی تعلیمی آفتہ طبقے سے کس کا اسلام نافذ کرو گئے سیاہ کا سننی کا دیوبندی کا بریلوی کا اہلِ عدیس کا جماعت اسلامی کا خود اسلام اس کے بعد ایک بہت بڑا بلندر ہو گیا ایک مذہبی جماعت کی طرف سے جو اس وقت تک ایک سیاسی جماعت نہیں تھی اس نے الیکشن میں حصہ لے الیکشن میں حصہ لے کر وہ جماعت جو ہے اب وہ ایک پارٹی ایک پولٹیکل پارٹی اب اس کی سپورٹ دوسری پارٹی اس کیسے کرے لہٰذا اسلام جو ہے ڈیوائیڈیڈ ہو گیا اور اس کے لیے مختلف کرکوں کی جماعتیں علیدہ علیدہ منظم ہو اس سے جو مومنٹم تھا اسلام کا وہ ختم ہو یہ ہماری تھری سٹیج سب کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا سیاست سے ناتا جوڑنا پاکستان کی بقا اور اسلام کے حیلنے میں رکابرٹ بنا میرا یہ خیال ہے کہ واقعی یہ بہت بلا بلندر ہوا ہے اسے وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اس لیے کہ ان کی جو پروان جڑھے تھے بمقابلہ تین الفاظ کے لئے آئے جماعت اسلامی in my eyes from 1941 to 1951 it was ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت اصولی اسلامی انقلابی جماعت اکی آون میں الیکشن میں حصہ لے کر اب یہ بن گئی اسلام پسند عومی سیاسی اگر وہ دین کو لانا چاہ رہے تھے تو پھر کیا کرتے وہ عوامی ایک فضہ تیار کر آپ نے جماعت اسلامی کے حوالے سے ایک جگہ لکھا ایک تحریک نو سال کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی اس حرسے میں تو تحریک اتنا کام کر لیتی ہیں جو آئندہ کے لئے فیصلہ کن ثابت ہو اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ تینتی سال سے آپ کا جد جہ جاری ہے تو آپ نے اتنی حرصے میں کیا اثر کر لیا تو آپ کا جواب ہوگا یہ ہوگا کہ یہ اثرات ظاہر کرے گی کب اب بھی ظاہر کر رہی ہے آج ظاہر یہ کر رہی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر قرآن مجید کا درس اور ایک انقلابی اس کا میسیج عام ہو رہا میرے سوال بھی یہی تھا قرآن مجید کے درس سے کبھی بھی پاکستان میں کسی نے بھی آپ کو روکا نہیں مجھے نہیں روکا اگر کسی کو بھی نہیں روکا گیا تو جس جدوجہ کی بات آج آپ کر رہے ہیں کہ آپ پچھلے اتنے سال سے درس قرآن کر رہے ہیں اور اس درس قرآن کے نتیجے میں ایک ایسی فوج ایک ایسی ٹیم ایک ایسا گروہ بن جائے گا جو اصولوں کی طرف حقیقت کی جنب جائے گا تو باقی لوگ کیا کرتے رہے ایم نوٹ جواب دے آگے سلتے آگے اگر اسلام نظام واقعی اس دور میں قابل عمل ہے تو آپ کس موڈل کی اختیار کریں سعودی ایرانی یا طلبانی طلبان کا تو ابھی نظام موجود میں آیا ہی نہیں ابھی تو طلبان نے لے دے کر چند توانین نافذ کی جب صاحب آپ نے یہ بھی کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے جو طلبان ہیں اس کی فوج ہیں میں نہیں کہا پہلا حصہ آپ کا سٹیٹمنٹ صحیح ہے میرے نزدیک امام مہدی کا ظہور قریب ہے اور یہ بھی بات میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے جو فوج جائے گی ان کی مدد کرنے کے یہاں حدیث نبیہ کی باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں میری باتیں نہیں کیونکہ پروفیسی جو ہے وہ پروفیٹک جو ایک میشن ہے اسی کا حصہ ہوتا ہے ہم تو نبی نہیں ہیں پروفیٹس نہیں ہیں حضور نے فرمایا کہ عرب کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ ایک بادشاہ کی انتخال کے بعد خانہ جنگی ہو جائے پھر ایک شخص وہاں سے مدینے سے چھپ کر بھاگے گا بکے اور چھپ جائے گا آپ نے کہا کہ سن 1962 میں امام مہدی کی پیداش ہو چکی ہے جی میرا گمان ہے 1962 میں یعنی جو حالات end times کے بارے میں احادیث میں آتے ہیں وہ اب اتنے راشدہ کوئی دور کوئی اصل اور حقیقت خلافہ سمجھ دیں اب ہمارا یہ سوال ہے کہ چاروں خلفہ راشدین میں آپ دیکھیں تو طریقہ انتخاب مختلف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پانچمہ بھی ہو سکتا اس کا کوئی تیین آپ نے کیا نہیں میں نے کیا ہے ایک اپنا تصور دیا ہے کہ اب جو ہے اس کا انتخاب ہوگا جو ایڈلٹ فرنشائز کی بنیاد پر ہوگا اس میں یہ ہے کہ جو شخص بھی میدان میں آئے گا اس کی تھورو سکریننگ ہوگی پہلے کلتار کیسا ہے پیسہ تمہارے پاس آیا ہے تو کہاں سے آیا ہے تمہارے محلے والے تمہیں کیا کہتے ہیں پاکستان آئین پورے ملک کے مسلمان کریں گے اسے پارلیمنٹ یا ملز شورہ کی اکسید کا محتاج نہیں بنایا جائے گا یہ کیا بات ہوگی پارلیمنٹ نظام میں یہ ہے کہ ہر وقت جو ممبرز پارلیمنٹ ہیں ان کے رحم و کرم پر حکومت کھائیں ایک گروہ فدق جائے وہ بند گئی لہٰذا پرائیم منسٹر جو بھی ان پاور ہیں ان کا سب سے سیادہ وقت لگتا ہے لوگوں کو راضی رکھنے اور وہ بائی اس نظام نہیں ہوگا اس میں تو نہیں ہوگا اس میں تو وزیر جو ہے آپ کو معلوم ہے صدر جو ہے امریکہ کا جس کو چاہتا ہے وزیر بناتا ہے بلکہ انہوں نے ایگزیکٹیو کو اور مقنینات کو لیجسلیچر کو اتنا علیدہ کر دیا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک صدر چاہتا ہے ایک سیریٹر کو وزیر بنانا تو اسے وہاں سے استیفہ دینا پڑے گا کانگریس بین کو لینا چاہتا تو اس کو وہاں سے استیفہ دینا پڑے گا آپ کی کتاب پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے صفحہ ستنہ آپ نے تحریر کیا سیاست و ریاست کے سلسلے میں شریعت اسلامی نے صرف اصول عطا کی ہیں اس کی کوئی شکل کا تیین نہیں کیا تب سیاست و ریاست کی کوئی شکل بھی لازم نہیں ہیں تو موجودہ نظام حکومت میں کیا خرابی اور خلافت ہی کو آپ واحد نظام حکومت کیوں لینا چاہتے ہیں جو خلافت کو دوست دی کہ مسلمان ہیں ہمارا ایمان خلافت پر ہے ہمارے نظر اسلام میں تو تیین ہی نہیں ہے اسلام میں خلافت کا تیین کچھ اصولوں کا تعیون ہے نقشوں کا تعیون نہیں ہے اللہ کی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالہ تستی over everything over every aspect of the life کون تعیق کرے گا کس کتاب سنت سے تجاوز ہو گیا یا نہیں یہ ڈشری کون تعیق کرے گی کوئی علماء کا بورڈ نہیں ہوگا کوئی رہبر نہیں ہوں گے نمبر چار نون مسلم will be second rate یہ سب سے کڑوی گولی یہ دیکھیں یہ سب سے کڑوی گولی یہ آپ کا کر رہے ہیں but I have to say کیا کر رہے ہیں آپ سیئی کر رہا ہوں legislation in Islam is based on Quran and the sunnah and a person who doesn't believe in Quran doesn't believe in sunnah how can any subscribe جزیہ دیکھیں جزیہ دیکھیں وہ رہے گا second rate شریع رہے گا جزیہ دیکھیں لیکن یہ کہ ان کی اپنی parliament ہو سکتے اس کے متبادل جو آپ لوگوں کے ساتھ ہندوستان میں ہوگا کوئی حرج نہیں آپ ہندوستان کے تو روڑا مسلمانوں کو ہندووں کے آگے پھینک نہ چاہے ہیں آج کیا ملا ہوا ہے انہیں مجھے بتائیں تو صحیح انہیں ملا کیا ہے ایسے تو نہیں ایسے تو اعلان کسی نے نہیں کیا کہ ان کو مسلمانوں کو سیکنڈ گریڈ سیٹیزن اف ہندیہ سمجھ جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہیں تو صحیح سیکنڈ گریڈ آپ کا یہ فیصلہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے لئے مسائل پیدا نہ کر دے گا کریں میں جس چیز کو حق سمجھتا ہوں اسے بیان کرتا ہوں اسلامی ریاست آپ کی ریاست میں غیر مسلم کو ووٹ کا حق ہوگا وہ ووٹ دیں گے اپنی اسیمبلی سے تو اندوستان میں کیا مسلمانوں کو ووٹ کا حق ہے میں تو کہتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ وہ کہیں یا تو ہمیں سیپریٹ دے دو ووٹنگ کا معاملہ الیکٹریٹ پر نہ ہم اسیائی نہیں لے دیں کیونکہ آپ نے اتنے عرصے ان سے جنگ کی تھی کہ ہم ہمیں ایک نیشن اب کتنے بڑے جھوٹے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نیشن ہیں جب آپ کی سسائیٹی میں ایک پورا سیشن کامل ہی نہیں ہوگا ریاستی امور میں تو وہ رندہ نہیں جائے گا آپ کے ہاں آپ کے اس ملک کے اندر کس طرح کچھ حصہ لیا پارسیوں نے سیاست کے اندر اور وہ ٹرمپلڈ دے ہیڈی فریڈم تو دو بیزنس دے ہیڈی فریڈم تو ٹیک ایجوکیشن پہترین تعلیمی ادارے کھراچی میں پارسیوں نے بنائے پہترین ہرسپکال پارسیوں نے بنائے اس اعتبار سے یہ ووٹ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ سوائے فراڈ کی اپس نہیں غیر مسلموں کے لیے جو قانون سادی کی جائے گی اس میں ان کو پھر کیسے نمائنگی جائے گی اب اس کے بعد ان کی پروپوزلز کس حد تک ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہیں یہ ہم دیکھیں گے نظام خلافت میں مخلوط قومیت کی نفی ہوگی لیکن انتخاب میں وہ مسلمان مرد حصہ لیں گے جن کا کردار مشتبہ نہ ہو کیا عورتوں کو بھی انتخاب لڑنے کا حق ہوگا انتخاب اس کے لیے تفصیلی قواعد جب یہ نظام بنے گا تو بنا لیے جائیں گے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ خاص ایج سے اوپر کی عورتوں کے لیے علاو کیا جا سکتا آپ کی کتاب ہے پاکستان کی سیاست کا پہلا عوامی اور ہنگامی دور اس میں آپ نے تحریر کیا انیس سو چونسٹ کے صدارت تھی انتخابات کے موقع پر انیس سو اٹھاون کے بعد پہلی مرتبہ ملکی سیاست کے میدان میں کچھ حل چل پیدا ہوئی بہترمہ فاطمہ جنہ کی حمد جرت نے دیمہ کی طرح مارشلہ کے اسحا سلیمانی کو چٹ کر لیا اب یہاں پر آپ بہترمہ فاطمہ جنہ کی قیادت کی تعریف کر رہے ہیں اگر وہ انتخاب جی جاتی تو وہ ملک کی صبرہ ہوتی فاطمہ جنہ اگر میدان میں نہ ہوتی تو ایوب خان کا مقابلہ کرنے کی جرت کسی اور میں تھی ہی نہیں اس پہلو سے اس کا موجود ہونا اس وقت ان کا وہ ایک بہترین بات ساتھ تھی جو عورت تھی نا عورت تھی لیکن اس نے چیلنج کیا جیسے حضرت عائشہ رضیق صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چیلنج کیا وہ آئی میدان میں کیا عورت سربراہ بن سکتی میرے نزدیک اس کے لیے بھی کوئی حرمت قطعی نہیں ہے اسلام میں سربراہ بننے میں لیکن یہ ہے کہ اسلام کا مجموعی نظام جو ہے اس کے اندر اس کا بہت کم امکان ہے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عورت سربراہ نہیں بن سکتی کون سی کتاب پاکستان میں نظام خلافت اس کے پیج محمصفہ 29 کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں آپ نے آٹھ میں کہا خواتین کی شرکت آپ پڑھ کے سنانے میں لکھا نہیں دے رہا اس پورے نقشے میں خواتین کی شرکت تو شمولیت کا سوال تو اس حصلے میں یہ عمر تو قطعی طور پر تیہ ہوگا کہ کوئی عورت خلافت کے منصف پر فائز نہ ہو سکے گی اس لیے کہ یہ اگرچہ حرام مطلق تو نہیں مگر مقروع تحریمی کے حد تک ناپر سننیدہ ضروری ہے میری بات تو بادے ہوگئے حرام مطلق نہیں ہے آپ نے تو بات تیہ کر لی یہ عمر تو قطعی طور پر تیہ ہوگا کہ کوئی عورت خلافت کے منصف پر فائز نہ ہو سکے گی یہ صحیح ہے اسلامی ریاست میں سربراہ کون ہوگا اسلامی ریاست نہیں کہ یہ خلافت اسلامی ریاست تو انسانی اسلامی ریاست نہیں کہہ لاتی ہے میں مدر ملت کے حوالے سے بات کر رہا تھا وہ کوئی اسلامی ریاست نہیں تھی آپ نے اپنی کتاب پاکستان میں اسلامی خلافت کیا کیوں اور کیسے میں تحریر کیا کہ پاکستان کو دوست موالک بالخصوص چین کے ساتھ بازابتہ دفاعی معایدہ کرنا چاہیے علماء دین کی رائے میں غیر مسلم مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے تو پھر ایسے معایدے کی گنجائش آپ کے نزدیک کیسے نکلی قرآن نے صرف یہ کہا ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ برا چینیوں کا نام نہیں لیا ہندو کا نام ہی تو نہیں لیا تو ہندو ہمارے دوست ہو سکتے ہیں ہندو کے ساتھ ہم دفاعی معایدہ میں جا سکتے ہیں ہندو کے ساتھ ہم مشترکہ معایدہ کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں کہ آپ کی رائے میں اجتحاد کا حق پارلیمنٹ گھونا چاہیے جو موجودہ قومی اسیمبلی اور سینٹ ہے اور صوبائی اسیمبلیاں موجود ہیں وہ اجتحاد نہیں کریں گی وہ یہ تیہ کریں گی کون سا اجتحاد ایڈاکٹ کریں دیکھئے علماء ہیں یہ دیوبندی علماء کا اجتحاد ہے یہ بریلی علماء کا اجتحاد ہے قوم کا اجتحاد نہیں ہو سکتا قوم کا اجتحاد تو مسلمانوں کا اجتحاد نہیں ہو سکتا قوم انہی پر مشتبیل ہیں اجتحاد سب کریں کس کا اجتحاد قانون کا درجہ حاصل کرے گا اس کا فیصلہ کون کرے گا کن لوگوں پر مشتمل پارلیمنٹ جن پر بھی ہو جن میں آپ البتہ میری بحث پوری ہو جائے البتہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہوگا کہ جوڈیشری کا کنڈا کھٹ کھٹ آئے جا کر جناب انہوں نے جو یہ قانون بنایا ہے یا جو قانون یہ بنانے جا رہے ہیں یہ پورا کا پورا یا اس کا یہ حصہ شریعت کے خلاف ہے لیکن سر اگر پارلیمنٹ میں ایک فقہ کی اکثریت ہو تو کیا جو اجتحاد ہے وہ اسی فقہ کی حق میں نہ ہو جائے گا یہ تو دیفیکٹو شکل ہو سکتی ہے اگر پارلیمنٹ میں ایک فقہ کی اکثریت ہو لیکن جو چیز میں تجویز کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے اٹھ کر اسلامی نظام قائم نہیں ہوگا جب تک کہ ہم فقہی تقسیموں سے اٹھ نہیں جائیں گے سر آپ نے خود لکھا ہے کہ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ فقی اختلافات ایک حقیقت واقعی ہیں اور ان کو یکسر ختم کردنا ممکن ہی نہیں محال اقلی ہے اور عہد حاضر کی اسلامی ریاست یا نظام خلافت میں ان کو مناسب قانونی و دستوری حصید دینا لازمی ہے سر کیا ایک ملک میں دو مختلف فقی قوانین چل سکیں گے نہیں اصل میں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قانون کے دو حصے ہیں the personal law and the law of the land law of the land ایک ہی ہو سکتا ہے personal law سو بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں law of the land کون ہوگا law of the land جو بھی بنائے گی پارلیمنٹ آپ کی رائے میں اسلامی ریاست میں سیاسی جماعتوں کی اجازت ہوگی جن کو الگ الگ منصور بھی ہو سکتا ہے جب ایک نظام ایک قانون اور ایک ہی طریقہ رائج ہوگا تو سیاسی جماعتوں کو کیا مقصد ہوگا سیاسی جماعتوں کا مقصد ہوگا کہ جو details ہیں جو کتاب و سنت کے اندر تفصیل نہیں آئی ہیں اس میں ہمیں جو رائے بنانی ہوگی تو اس میں ایک کا منشور ایک ہے دوسرے کا اور ہے صوبہ کو کتنے حقوق دیے جائے کتنے مرکز کے پاس رہے یہ کتاب و سنت کی بحث تو نہیں ہے سر ماذا چاہوں گا گستاخی اگر نہ کرو نہیں ضرور کریں ایسی صورتحال میں جب اسلامی ریاست میں سیاسی جماعتوں کی اجازت ہوگی جن کا الگ الگ منشور بھی ہوگا تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ فقہوں کی بنیاد پر ہی بنیں گے اگر بنے بھی تو فقہ کو ہم حرام تو نہیں کہتے ہیں تو آج پاکستان کے اندر جو تقسیم ہے آج پاکستان کے اندر جو تقسیم ہے اس کو تو آپ برا سمجھتے ہیں ایک منہ بات سنیے ایک ہم اس کو جو ہے اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ شریعت کے اندر جو ہے جو law of the land ہے ان میں فقہوں کو بنیاد بنایا جائے میں اور چل کے کھل کے بات کرتا ہوں ہم آپ کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان مذہبی جماعتوں کے خلاف ہیں جو سیاست میں اپنے آپ کو ملوث کر چکی ہیں جو فقہوں کی بنیاد پر میں ان کے خلاف نہیں ہوں ان کے طریقے کار کے خلاف جو فقہوں کے حوالے سے سیاست کرتی ہیں شیعہ کی ہیں سنیوں کی ہیں آپ اس کی مخالفت کرتی ہیں لیکن اس میں آپ ان کو موقع دے رہے ہیں آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اس بنیاد پر سیاست کر سکتے ہیں یعنی یہ کہ ان کو اصل تو موقع ہم دے رہے ہیں پرسنل لاغ پرسنل لاغ کے قوانین بنانے کے اندر وہ کوئی کام کریں اپنی بات کہیں اس کو سامنے لے کر آئیں تو اطراز نہیں ہوگا لیکن ہم ہر جماعت کے جو منشور ہوگا اسے ہم سکرین کریں گے جیسے صدر کے لیے جو امیدوار آئے گا اس کے سکریننگ ہوگی منشور will be سکرین کہ اس میں کوئی چیز کتاب و سنت کے منافی نہ ہوگا یعنی ان سیاسی جماعتوں کو پہلے اپنا منشور آپ کو دینا پڑے گا سکریننگ کے لیے تو پھر ازادی کیا ہوئی ازادی کا ایکی ہوئی ازادی اظہار گا ہوئی مادر پدر ازادی کے ہم قائل نہیں ہیں ازادی within the injunctions of the Quran and the sunnah کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی شخص جمن نہیں پڑھا سکتا یہ فرقہ اسلامی کا اصول یہی ہے عملا تو میں خود اس کے خلاف کر رہا ہوں چالیس برس سے اگر جمعہ پڑھا رہا تھا تو کسی کی اجازت سے نہیں پڑھا رہا تھا لیکن اسلامی جو بھی ملک بنے گا حکومت ہوگی تو آپ مجھے تو جمعہ نہیں پڑھانے دیں گے نہیں مجھے کیا مجھے بھی نہیں ہوگا آپ کو کیا سر یہ تو پھر ایک فرد کا ریاست نہ بن جائے گی کہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا سیاسی جماعت نہیں بنا سکتا خطبہ نہیں دے سکتا آپ کی باتیں تمام سے یقین آپ نے کہا کہ جو جن لوگوں کا اجازت ہوگی اس کے لیے تیین کیا جائے گا ایسے لوگ حصہ لیں گے ایسے لوگ حصہ نہیں لیں گے یعنی جو الیکشن کے اندر امیدوار بن کر آئے ہیں اور پھر آپ نے کہا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو پہلے اپنا دکھانا پڑے گا وہ سیاسی جماعت کائے کو بنا رہے ہیں کیوں بنا رہے ہیں اس میں بھی آپ اجازت نہیں دے رہے اور یہ جو خطبہ ہے اس کی بھی آپ اجازت نہیں دینا چاہتے سب چیزیں ایک آدمی کے ہاتھ میں رہیں گی تو یہ بڑی بترین عاملیت نہیں ہو جائے گی اس مسئلے میں میں نے خود ابھی سوچا نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ فقہ کے مطابق ایسا ہی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اتنا اقتدار آپ جب ایک آدمی کو دے دیں گے تو پھر انجام کیا ہوگا ایک آدمی تو نہیں ہوگا آخر جو بھی خطیب ہوں گے ہزاروں ہوں گے لاکھوں ہوں گے مسجدیں لاکھوں ہیں اور ان کے اندر صاحبِ حمد لوگ بھی ہوں گے صاحبِ عظیمت لوگ بھی ہوں گے سب کے سب صرف گورنمنٹ سرونٹس یور فیتفل سرونٹ تو نہیں ہیں آگے چلتے ہیں آپ نے تحریر کیا ہے کہ وحدانی فیدرل اور کنفیڈرل نظام سب جائز اب پہلی بنیادی بات تو ہے کہ فیدرل اور کنفیڈرل نظام اپس میں متصادم بھی ہیں فیڈرل اور کنفیڈرل فیڈریشن اور کنفیڈیشن میں فرق ہے فرق تو ہے تو یونٹری میں نہیں ہے یونٹری میں بھی ہے اچھا جب یہ تینوں میں فرق بھی ہے کر آپ کے نزدیک یہ جائز بھی ہیں اور خلافت بھی آپ کے نزدیک جائز ہیں تو کیا خلافت immediately وحدانی نظام ہے کیا خلافت فیڈل نظام ہے یا کیا خلافت ایک کنفیڈل نظام ہے یہ امرہم شورہ بینہم ہے یہ ان کا معاملہ قرآن نے نہ یہ کہا کہ وحدانی بناو نہ یہ کہا کہ فیڈل بناو نہ یہ کہا کہ کنفیڈل بناو آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں میں تو نمبر ایک کو لیکن یہ کہ خلافت راشدہ کے کچھ خصائص ایسے ہیں جو دنیا میں اب دوبارہ نہیں آسکتے خلافت راشدہ زمیمہ تھی خلافت نبوت وہ تو نہیں آئے گا وہاں جو لوگوں کی جو اصلاح ہوئی تھی تربیت ہوئی تھی براہ راست نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب نہیں ہو سکتی وہاں صحابہ میں گریڈیشن تھی پہلے کے کون ہیں بات کے کون ہیں پہلے تو سب سے اوپر دس اشرائے وہ بشرہ ہیں پھر وہ ایاسحابِ بدر ہیں پھر اصحابِ بہتر اسبان ہیں پھر یہ کہ وہ ایک خبائلی معاشرہ تھا خبائلی معاشرے میں چیس آف ڈی ٹرائیبز بیٹھ کر جو تیہ کر لیں تو ان چار چیزوں کی وجہ سے اب یہ چار چیزیں نہیں ہیں آپ تجویس کیا کرتے ہیں تو we have to take the fundamentals of اسلام آپ مسلم قومیت کی بات کرتے ہیں کہ ہم آجازہ دور میں یہ حقیقت آیا نہیں کہ ایرانی خود کو ایرانی قوم عرب عربی قوم پنگلہ دیشی بنگولی قوم اور اس طرح دیگر ممالک میں رہنے والے قوم اشنات کے لیے اپنے اپنے ملک کا نام استعمال کرتے ہیں پھر واحد قوم کے تصور کا امکان کیا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے واحد قوم کا تصور اصل میں ان قومیتوں کو ان کو گورن کرے گا ایک قوم کے اندر قومیتیں ہو سکتی ہیں جیسے قریش ایک قبیلہ تھا اس میں بہت سے گھرانے تھے یہ بنو مئیہ ہیں یہ بنو حاشم ہیں یہ بنو عدی ہیں یہ بنو تیم ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں کون مانے گا اس کو انسان ہی مانے گے کیا آپ ان ممالک کو فتح کریں گے نہیں فکر فتح کرے گا کیسے کٹھے ہو جائیں گے فکر فتح کرے گا کیا انڈیا کے اندر روس کی فوجیں آگئیں تھیں کہ مکونس پارٹی بن گئی آپ مذہب جماعتوں کی سیاست سے لگ رہنے کے حق میں تو ہیں مگر خود آپ انیس سو انتر سے بقائدگی سے سیاست پرداریے بھی لکھتے ہیں وقتاً فوقتاً سیاسی معاملات پر رائے کا ظاہر بھی کرتے ہیں اور ایسے اجتماعات میں شرکت بھی کرتے ہیں سیچاوٹ جو سیاست ہے اس کے دو حصے ہیں نظری سیاست عملی سیاست نظری سیاست میں سب سے بڑا رول آپ لوگ پلے کرتے ہیں یا اخبار نویس پلے کرتا ہے کولم نگار پلے کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی سوچ کو ایک روح پر ڈالتے ہیں although they never come in the field to contest elections but they influence the election یہ نظری سیاست ہے I am 100% theoretically a politician but not practical اچھا practical میں بھی سمجھ لیجئے please اس کے بھی دو حصے ہیں یہ کہ انتخابی سیاست اور تیکھے انقلابی سیاست آپ انقلابی سیاست بھی یقین رکھتے ہیں میں انقلابی سیاست آپ خون چاہتے ہیں ملک میں بہتے ہیں بالکل خون دیئے بغیر نظام نہیں بدلتا کس کا غریب عوام کا خون بہے گا یا قائدین کا جو بھی اس نظام کو بدلنا چاہے ایک نظام 1977 میں بھی آپ نے نظام لانے کی کوشش کی غطر نہیں کی میں بالکل نہیں مانتا it was only a political movement anti-bhuto movement نظام مصطفہ which was hijacked by the مولویز نظام مصطفہ and the مولویز were fighting with each other ایک دوسرے کی تیشے نماز تک نہیں پڑھتے تھے آج بھی تو یہی ہے تو آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا نہیں ہے نہیں ہوگا جی تو خچھات ہیں جن کی میں نمائنگی کہنے بیٹھا ہوں جماعت بنے گی وہ جماعت نہیں تھی conglomation تھی of parties نو جماعتوں کا اتحاد تھا لیکن اگر ایک جماعت بنے گی تو ایسا نہیں ہوگا سر آج ہماری بات میں یہ بات آپ نے تسلیم کی کہ فقہ رہیں گے اگر فقہ رہیں گے تو ایک جماعت کیسے بنے گی یہ اختلاف تمام فقہ اختلافات نہیں ہیں فقہ کیا ہے نماز یہاں آتھ رکھ کر پڑھنی ہے یہاں پڑھنی ہے کسی فقہ کے اندر یہ نہیں ہے کہ رکوبی دو ہیں اگر رکوب دو ہوتے ایک رکعت کے اندر تو پھر نماز کیا کبھی دو رکوب کے معاملے پر اس ملک کے اندر کوئی فساد ہوا نہیں ہے ہی نہیں نا تو فساد کن باتوں فیر ہوتا ہے اس ملک میں بہتو ہیں کچھ چیزیں کہ اگر آپ نے حضرت عائشہ کو کسی نے گالی دے دی ہے کسی نے کوئی توہین کر دی ہے حضرت حسین کی یا یہ تازیہ نکلتا ہے تو اس راستے سے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فقہوں کے معاملے میں آپ ریلیجیسلی انٹرولنٹ نہیں قتل نہیں آپ ایک کمیٹی کے سربراہ تھے اور وہ کمیٹی اسی لئے توڑ دی گئی کہ اس کے دوسرے شرکہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر سرار صاحب جو ہیں وہ فکری طور کے اوپر نہیں چل پائیں گے ان کا کہنا تھا ریلیجیسلی انٹرولنٹ ان کا کہنا تھا ان کا کہنا تھا میں اس کیوں کہا ہوں اس لئے کہا انہوں نے کہ انہیں اپنی چوہدراہت خطرے میں نظر آئے اس نے شاید اس لئے نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ نے سات محرم کو اپنے بیٹے کی شادی کر اس میں مجھے قطن کسی کی دلازاری کا میرے پیش نظر نہیں تھا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے دادا ہی نہیں تھا کہ شیعہ اس معاملے میں اتنے سینسٹیو ہیں ہمارا جو تنظیب اسلامی کا ہے ایک اجتماع سالانہ ہونے والا تھا آپ جیسے عالم دین کو یہ احساس نہیں تھا کہ شیعہ حضرات اس معاملے میں اتنے سینسٹیو ہیں ہا نہیں مجھے نہیں تھا میں عالم دین ہوں بھی نہیں سننی بھی اس معاملے میں سینسٹیو ہیں سننی بھی اس جو یہ جو دس روز ہیں اس ماہ کے اس کو اس ماہ کو کیا وہ تو پورے محرم کو نکال دیتے ہیں اس چیز کو اس حرم میں غلط سمجھتا ہوں اس لئے کہ اگر اسی بنیاد پر آپ نکالنا شروع کر دیں تو شوال کے نکال دیجئے دس دن یہ ہے وہ بحث اب آپ اس بحث پہ آگئے یہ ہے وہ بحث جس کا مجھے جواب چاہیے کہ پاکستان میں تو اتنے واضح فقہوں کی موجودگی میں جس ریاست کی بات آپ کرتے ہیں وہ کیسے ممکن ہو سکے گی وہ ممکن ہو سکے گی اگر یہ دونوں فقہیں اس پر راضی ہو جائیں جس پر کہ ایران کا کونسٹیوشن جو ہے بیسٹ ہے ایران کے کونسٹیوشن میں یہ ہے کہ ایران میں law of the land will be اسنہ آشری سیوں کا جعفری فقہ but all the minorities will have full independence minorities سر پاکستان میں آپ شیعہ کو minorities کہ سکیں گے تعداد کی اتبار سے تو ہے سر لفظ minority جو اس سے meanings دکلتی ہیں کیا اتنا بڑا ایک فقہ ماننے کو تیار ہو جائے گا اگر بانیں گے نہیں تو اس کا اندیشہ یہ ہوگا کہ پھر یہاں اسلام نہیں آسکتا آگے چلتے ہیں غلام احمد کے نعرہ منسوخی جہاد و قتال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں میرے نزدی غلط ہے قتال جاری رہے گا احضور نے فرمایا اس دن سے جس دن سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا اس دن تک جبکہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو کر دجال سے جنگ کریں گے البتہ قتال کے لئے کوئی شرائط ہے قتال فی سبیل اللہ کے لئے پہلے ایک جماعت تیار کی جاتی ہے اس میں ایمان تقوی حلوث للاحیت پیدا کی جاتی ہے سم و تعد کی خوگر بنایا جاتا ہے اور انہیں ڈسپلن کا پابند کیا جاتا ہے ایک امیر کے پیچھے پھر وہ قتال کون امیر ہے آج جس کے کہنے پر آپ جہاد چاہتے ہیں جاری رہے ہیں جماعت بنے گی تو امیر ہوگا ابھی جماعت تو نہیں بنی نہیں بنی نا تو یہ جو جہاد ہو رہا ہے جہاد کے نام پر جو قتال ہو رہا ہے اسی لئے میں نے کہا کہ ان میں سے اکثر جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہیں اکثر یا سارے نہیں میں نے ایک کو ایگزیمٹ کیا ہے کس کو اور وہ تھا طالبان کا جہاد اگینسٹ نورڈن الانس طالبان نائنٹی پرسنٹ رقبے پر قابض ہو چکے تھے طالبان نے وہاں پر ہنڈر پرسنٹ ابن قائم کر دیا تھا طالبان نے کچھ اسلامی قوانے نافذ کیے تھے طالبان کا موجزہ یہ ہے کہ ایک حکم پر پاپی کی کاشت ختم ہو گئی تھی ایک حکم اس اعتبار سے وہ ایک جنون اسلامی حکومت بن گئی تھی اور جو شمالی اتحاد لڑ رہا تھا وہ ان کے خلاف تھا اور ایک امیر کے پیچھے منلہ عمر کے پیچھے یہ جہاد ہو رہا تھا سو آل دی کنڈیشنز پر دیر کیا آپ نے مناسب قوت فرام ہو جانے کے بعد آخری اقدام کی عملی صورتحال کی تیاری کی ہوئی ہے وہ تیاری نہیں کرنی ہوتی وہ تو این وقت کے اوپر سارے صورتحال پیدا ہو جاتی کوئی ضرورت نہیں ہے منصوبہ بندی کی پلان کرنے کی کچھ نہیں پھر دیکھی جائے گی جو ہوگا ایسے ہوگا تو تو بہت بڑی انارکی نہیں جنم لے لگی انارکی کے جنم لے لے کا تو ہم جا راستہ روک دیا ایک پارٹی مصبوط ہو اور جو کنٹرول کر سکتے ہیں ڈاک صاحب جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو پھر آپ نے اپنی کتاب اسلام کی انقلابی فکر کی تجدید و تعمیر اور اسے نحراب کر رہے ہیں صفحہ ٹھاون پہ یہ کیوں لکھا اقدام اور تصادم کے نتائش کیا ہوں گے جا تخت جا تختہ آپ کس کے لئے تیار ہیں دو لوگ کے لئے کتنے لوگ مریں گے کتنے لوگ مریں گے جو مریں گے وہ ہی کامیاب ہوگا آپ کا اندازہ کیا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیا آپ اپنی جدوجہد میں سویسیڈ بومنگ کے حامی ہیں نہیں میں نہیں حامی نہیں ہوں لیکن اس وقت جو ہو رہی ہے اسے کنڈون کرتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے کہ وہ کوئی جوابی کارروائی کر سکے کوئی اپنی حقوقت حفظ کر سکے مولانا نور الرحمن شریع بورٹ بھارت نے آپ کے بارے میں کہا علماء حق کی رائے میں آپ کے لیکسرز کو سنتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ آپ مستند عالم دین نہیں ہیں بلکل صحیح تو پھر میں کیا کروں میں تو آپ کو بڑے غور سے سنتا ہوں احتیاط سے کام لیجے کیسے لو اس لیے کہ آپ کو چاہیے کہ ایک آدھ تخصیر اور بھی زیر مطالعہ رکھیں تو عام آدمی ہوں میں تو آپ کو ٹیلی ویجن پر بولتے ہو دیکھتا ہوں میرے پاس تفسیر لینے کا موقع ہی نہیں ہے میں تفسیر پڑھیں نہیں سکتا کوئی مفسر ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح تفسیر نہیں لکھ سکتا تو ہر شخص ہر مفسر جو ہے اپنے انگل اف یو سے قرآن کو دیکھتا ہے پڑھتا ہے سمجھتا ہے پھر سمجھا دیتا ہے ایک اور فتوہ بھی ہے اس میں آپ کو سننے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کو نہ سنا جائے یہاں یہ بھی ہونے والی بات ہے اس لیے کہ ہر دور کے علماء کا جو اپنا ایک بقام مرتبہ ہوتا ہے اگر کسی بھی پہلو سے وہ محسوس کریں کہ اس کو کوئی مجروح علماء متفق نہیں ہو رہے آپس میں تو قوم کیسے کٹھے علماء کبھی متفق نہیں ہوں گے قوم بھی کٹھے نہیں ہوں گے علماء کے ماننے والے آ جائیں اللہ